سب کچھ تو میری نظروں کے سامنے ہوا ہے مجھے کیا بتا رہے ہو جیتی ہوئی تمام رقم تم کلب میں ہی چھوڑ آئے حالانکہ اس میں تمہاری اپنی رقم بھی شامل تھی میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی میں نے کہا کیا ٹونی اور ایڈگر مجھے کلب سے باہر نہیں لوٹ سکتے تھے اس سے قبل بھی کئی بار وہ جیتے ہوئے لوگوں کو اسی مقام پر لوٹ چکے ہیں وہ رہداری عموماً سنسان پڑی رہتی ہے اس لئے ٹونی اور ایڈگر باہر جانے کی زیمت نہیں کرتے ان کے شکار عام طور پر شریف لوگ ہوتے ہیں اس لئے وہ خون کے گونٹ پی کر رہ جاتے ہیں پھر سب جانتے ہیں کہ کرون کلب کو عالی سرکاری افسران کی سرپرستی حاصل ہے اس لئے کبھی کسی نے حرف شکایت زبان پر لانے کی ہمت نہیں کی گویا یہ لوٹ مار فاکس ٹریٹ کے علم میں ہوتی رہی ہے میں نے پوچھا نہیں اسے کچھ نہیں معلوم یہ بات صرف چند لوگوں کے درمیان محدود ہے مگر جو لوگ اس طرح لوٹے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی فاکس ٹریٹ کے ا کیمہ پر ہوتا ہے اس لئے کسی کو شکایت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تم تو ان لوگوں کے ساتھ ہی کام کرتی ہو پھر ایڈگر اور ٹونی تمہارے پیچھے کیوں پڑ گئے تھے ہم ایک کلب کے ملازم ہیں مگر ہماری حدود الگ لگ ہیں تم دیکھی چکے ہو کہ وہ دونوں لفنگے قسم کے لوگ ہیں ایسے لوگ ہر لڑکی پر اپنا پیداشی حق سمجھتے ہیں ان کی فطرت سے واقف ہونے کی وجہ سے میں ان سے دور ہی دور رہتی ہوں لیکن آج اتفاق سے انہیں ایک موقع مل گیا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس ست تک بھی جا سکتے ہیں فاکس ٹریٹ کا خوف بھی ان کے دلوں سے نکل گیا تھا وہ تو اگر تم نہ ہوتے تو معلوم نہیں وہ میرا کیا حشر کرتے فرض کرو میں نہ ہوتا اور تم ان کے ہتھے چڑ جاتی تو بعد میں ان دونوں کا کیا بنتا فاکس ٹریٹ ان دونوں کو زندہ نہ چھوڑتا دسپلن کے معاملے میں وہ انتہائی کریزی ہے معمولی سے بھی خلاف ورزی پر سخت سزائیں دیتا ہے یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا اور تم مجھے کلب سے بگانے پر کی میں نے پوچھا تم سے ہمدردی ہو گئی تھی اسی لیے فلورا نے کہا تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ فاکس ٹریٹ کس کماش کا انسان ہے اور مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم کیا بلا ہو اگر معلوم ہوتا تو کبھی تم سے وہاں سے چلے جانے کو نہ کہتی میرے لیے یہی بہت ہے میں نے ایک تھنڈی سانس لی کہ کسی نے مجھ سے ہمدردی ہی محسوس کی تم بہت جھوٹے ہو میں مان نہیں سکتی کہ کسی نے کبھی تم سے ہمدردی بھی نہیں کی ہوگی کوئی بھی نہیں مانتا میں نے افسردگی سے کہا سب اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں جیسے تم کر رہی ہو تم یہ کوئی پہلا جھوٹ نہیں بول رہے ہو جو میں دوکہ کھا جاؤں اس سے قبل بھی تم کئی جھوٹ بول چکے ہو مثلا تم نے کہا کہ تم ایک امپورٹر ہو اسے جھوٹ نہیں کہتے فلورا مسلط کوشی کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے پہلی ملاقات میں ہر ایک کو بتا دیا کروں کہ میں ایک جرائم پیش آدمی ہوں اس کے علاوہ فلورا نے پہلو بدل کر کہا تم نے بعض ایسی عرکتیں کی جو کوئی دوسرا شخص عام حالات میں ہرگز نہیں کر تھا مثال کے طور پر تم نے خود کو رکم کی طرف سے بے پرواہ ظاہر کیا وہ بہت بڑی رکم تھی اور میں نہیں مان سکتی کہ کوئی شخص اتنی بڑی رکم یوں چھوڑ سکتا مجھے اچانا کی فلورا کی طرف سے خطرہ محسوس ہونے لگا وہ اتنی سیدھی نہیں تھی جتنا میں اسے سمجھا تھا اس نے پوری رات میرے ساتھ گزاری تھی اس پوری رات میں میں نے کئی پینترے بدلے تھے اور ان سب کی جواب دہی کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا تم نے اپنی آنکھوں سے د دے سکتا تھا اب تم مان لو کہ کوئی شخص اتنی بڑی رکم چھوڑ بھی سکتا ہے میں نے کہا کوئی بہت بڑا مقصد ہے جسے حاصل کرنے کے لیے تم نے یہ حرکت کی ہے فلورا نے کہا یہ میری زندگی کا دلچسپ ترین تجربہ ہے کہ کوئی مجھے میرے بارے میں بتا رہا ہے تمہارے خیال میں وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے اگر یہی بات مجھے معلوم ہوتی تو جگڑا ہی ختم ہو جاتا فلورا بولی لیکن کوئی بات نہیں یہ راز بھی تو فاش ہوگا تم نے خود کو کن گور دندوں میں پھنسا لیا ہے میں نے جنجلاہٹ کا مظاہرہ کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں کبھی نہیں آئے گی میں نے محض تمہاری خاطر وہ رکم چھوڑی تھی ایڈگر اور ٹونی مسلح ہوتے ہوئے بھی میرا کچھ نہیں بگار سکتے تھے جس کا مشاہدہ بعد میں تم نے اپنی آنکھوں سے بھی کر لیا لیکن میں نے بیچونوں چران ان کی بات مان لی محض اس لیے کہ تم میرے ساتھ تھی میں ان سے علجتا تو تمہیں نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا اور میں خطرہ کسی قیمت پر بھی مول نہیں لے سکتا تھا مجھے معلوم تھا کہ تم ان لوگوں کی ساتھی ہو میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم ان لوگوں کو اشارت سے میرے پتوں سے باخبر کر رہی تھی اس لیے میں نے پتے تم سے چھپانا شروع کر دیئے تھے لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم تھی کہ تم میری لکھ ہو مجھے توقع تھی کہ تم میرے ساتھ رہو گی تو میں مستقبل میں بڑے فائدے حاصل کر سکوں گا لیکن اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو نقصان میرا ہی ہوتا وہ رکم خواہ کتنے ہی زیاد کیوں نہ سہی اس کی حقیقت ان فوائد کے سامنے کچھ بھی نہیں جن کی مجھے مستقبل میں توقع ہے لہٰذا مجھے جگڑے سے بچنے کے لیے ان کا مطالبہ تسلیم کرنا ہی تھا اب اسے بدقسمتی کے سوا اور کیا کہا جائے کہ وہ لوگ تم سے ہی دست درازی پر آمادہ ہو گئے اور مجھے اپنی تمام مسئلتوں سے دست بردار ہونے پر مجبور ہونا پڑا ورنہ جس خوف نے مجھے ان کے خلاف کچھ کرنے سے روک رکھا تھا وہ یہ تھا کہ کہیں ان دونوں میں کوئی فائر کر بی اور کوئی بولی بٹکی گولی تمہیں نہ لگ جائے فلورا نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا تم بہت چالاک آدمی ہو تم نے ایک ایسی چیز کو بنجاد منایا ہے جسے پرکھا بھی نہیں جا سکتا فاکس ٹریٹ نے ہر طرح سے پرکھ کے تو دیکھ لیا کیا تمہیں اب بھی کوئی شبہ باقی رہ گیا ہے میں نے حیرت کا مظاہرہ کیا کیا کہا جا سکتا ہے ممکن ہے تم پہلے سے اتنے ماہر ہو اور محض مجھے اہمیت دینے کے لیے وہ خاموش ہو کر کچھ سوچ سمجھ میں نہیں آتا کچھ دیر بعد وہ بڑھ بڑھائی کچھ باتیں تمہارے حق میں ہیں اور کچھ خلاف ہیں میرا مشورہ یہی ہے کہ اس مسئلے پر کچھ مت سوچو میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا تمہارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ تم اپنے نظریات کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کر رہی ہو کچھ عرصہ میرے ساتھ گزارو گی تو سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا تمہارا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے فلورا نے کہا میں اس کے اس سوال کا م مطلب سمجھ گیا وہ میرے بارے میں جاننا چاہتی تھی یہ ذاتی دلچسپی کا معاملہ تھا اور میرے حق میں زیادہ خطرناک نہیں تھا اب میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں میں نے بے بسی ظاہر کی اور وہ مجھے گورنے لگی کل کی رات تم نے کہاں گزاری تھی اچانک اس نے سوال کیا وہ میرا جھوٹ پکڑنے پر تل گئی تھی تم اس پر بھی یقین نہیں کرو گی کہ میں کل شامی شیگو رائے پہنچا تھا ائرپورٹ سے شہر آنے کے بعد پہلا نیک کام میں نے یہ کیا کہ مرسی دیز چرائی اور کراؤن کلپ پہنچ گیا تمہارا سامان کہاں ہے اس نے مشکوک لہجے میں کہا اب کہہ دو کہ تمہارے پاس سامان تھا ہی نہیں یہ حقیقت ہے میں نے ہنس کر کہا سامان وغیرہ کا جنجٹ وہ لوگ پالتے ہیں جن کے پاس رہنے کا ٹھکانہ ہو کم از کم پاسپورٹ تو ہوگا ہی اس نے پاسپورٹ لینے کے لیے ہاتھ پھیلایا تم سو جاؤ اے میری پولیس والی صبح ہونے والی ہے میں نے جنجلاہت ظاہر کی جس پاسپورٹ پر میں سفر کر رہا تھا وہ جالی تھا میں اسے ضائع کر چکا ہوں صبح دس بجے میری آنکھ کھلی فلورا سو رہی تھی میں آہستگی سے بیٹھ سے نکل آیا لیکن جل ہی وہ بھی اٹھ گئی اس وقت میں باتروم میں تھا نہ دو کر میں جل ہی تیار ہو گیا اور ناشتہ کمرے میں ہی طلب کر لیا ناشتہ آنے تک فلورا بھی تیار ہو گئی تھی شی گرائے آنے کے بعد میں کچھ بھی نہیں کر سکا مائلک ابھی ناشتہ کرنے کے بعد میں چند گھنٹوں کے لیے باہر جاؤں گا اس ہلیے میں اس نے مزہکانہ انداز میں میرے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا جنہیں میں رات کو پہن کر سو گیا تھا اور وہ شکن آلود ہو رہے تھے اسی لیے میں سامان کے بجائے کیش رکھنا پسند کرتا ہوں ضرورت کے مطابق ایک آدھ جوڑا خرید لوں گا اس کے بعد جیسے بھی حالات ہوئے ان کے مطابق کام کرتا رہوں گا تم تنہا جاؤ گے فلورا نے سنجیدگی سے کہا میرا مطلب ہے باہر ممکن ہے کہیں تمہیں لگ کی ضرورت پیش آ جائے بے فکر ہو جب بھی ایسا کوئی معاملہ درپیش ہوا تمہارے بغیر باہر نہیں نکلوں گا لیکن اس وقت میں جن علاقوں کی طرف جاؤں گا تم شاید ان علاقوں کا رخ کرنا بھی گوارہ نہ کرو تم خامخا گبرا رہے ہو میں کوئی زبردستی تو تمہارے ساتھ نہیں جا رہی بس یوں ہی پوچھ لیا تھا فاکس پیٹ کی طرف سے کوئی پوچھ گچھ ہو تو کہہ دینا کہ میں دو بجے تک واپس آوں گا میں ہوتل سے نکل آیا میرا ارادہ تہذیب سے ملنے کا تھا بہت سے اہم معاملات تیگ کرنے کے لیے اس سے ملنا ضروری تھا اگرچہ اس سٹیج پر تہذیب سے ملنا ایک خطرناک اقدام تھا لیکن مجھے امید تھی کہ فاکس ٹریٹ نے میری نگرانی کی زہمت گوارہ نہیں کی ہوگی میرا اندازہ درست ثابت ہوا کسی نے میرا تاقب نہیں کیا لیکن اس کے باوجود میں نے احتیاطاً تین ٹیکسیاں تبدیل کی کوٹی پر پہنچا تو تہذیب اور بڑھ میرے منتظر تھے تم نے بہت دیر کر دی تہذیب نے کہا شاید احتیاط کی وجہ سے تمہیں یہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی میں نے حیرت سے تہذیب کو دیکھا تم میرا انتظار کیوں کر رہی تھی میں نے کہا میں نے اس وقت آنے کا وعدہ تو نہیں کیا تھا تہذیب ہنسنے لگی تمہاری نگرانی کرنے کے لیے بڑھ ہوتل میں ہی موجود تھا اس نے تمہیں اکیلے نکلتے دیکھا تو مطمئن ہو گیا اور مجھے فون پر اطلاع کر کے خود بھی یہاں آ گیا ہم سمجھ گئے تھے کہ تم اس وقت یہی آو گے ہاں میں نے ایک طویل سانس لی حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور اگر میرا اندازہ درست ہے تو چند روز کے اندر اندر ہم کوئی نمائیہ کامیابی حاصل کر لیں گے تلہا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو ٹرالی چلاتا ہوا لایا تھا جس پر ناشتے کے سارے لوازمات موجود تھے یہ کیا بھائی میں نے ہنس کے کہا میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں جس چیز کی ضرورت ہوگی خود ہی کہہ دوں گا ہمیں معلوم ہے جناب کہ آپ کی پوری رات مصروف گزری ہے تلہا نے کہا ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ یہاں آنے والے ہیں اس لیے ہم نے پہلے ہی سے آپ کے لیے ناشتے کا بندوبست کر لیا تھا ناشتہ تو میں کر کے آیا ہوں بس مجھے ایک پیالی چائے بنا دو میں نے تلہا کو کہا اور پھر ان لوگوں کو گزشتہ رات کے واقعات بتانے لگا مجھے تو کچھ گڑ بڑ نظر آ رہی ہے بڑ نے بڑی سنجیدگی سے کہا آخر چیف نے فلورا کو اپنی لک کیوں قرار دیا مسلحتن میں نے کہا انہیں الجانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا فلورا ہی کیوں بڑ نے کہا میں نے اسے دیکھا ہے میڈم وہ بڑی حسین لڑکی ہے بس شروع ہو گئے تہزید نے مو بنا کے کہا ہمیشہ اپنے دماغ سے ہی سوچو گے بڑ تمہارا وفادار ہے میڈم اس لئے تمہارے حصے کا کام بھی کرتا ہے اگر میں چیف پر نگاہ نہ رکھوں تو معلوم نہیں یہ کیا کر بیٹھیں بکواس مت کرو تہزید نے اسے گورا ہم لوگ یہاں محبت کے ڈرامے سٹیج کرنے نہیں آئے ہمارے سامنے عظیم مقاصد ہیں ٹھیک ہے میڈم بڑ نے سر جکا لیا تمہیں شاید اسی وقت ہو شائے گا جب تیر کمان سے نکل چکا ہوگا تہزید اسے گورنے لگی اور مج مجھے ہنسی آگئی ویسے فلورا کو بھی مجھ پر شبا ہے مگر اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں نے اسے اپنی لگ کس مقصد کے تحت قرار دیا اکل مند معلوم ہوتی ہے بڑ نے سر ہلایا ورنہ عام لڑکیاں تو اندازہ ہی نہیں کر پاتی کہ ان پر ڈورے ڈالے جا رہے ہیں اسی لئے تو وہ علج کر رہ گئی ہے میں نے ہنس کر کہا مجھے اس پر ڈورے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو پکے پھل کی طرح میری آغوش میں گرنے کو تیار تھی سن لو میڈم بڑ نے اچھل کر کہا چیف نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں اس لئے کہتا ہوں کہ ان پر ذرا گہری نظر رکھا کرو مردوں کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا فضولیات مت بکو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور پھر مجھے بہت سی ضروری باتیں بھی کرنی ہیں یہ بتاؤ کہ صبح نو بجے مادام کلارا سے بات ہوئی تھی میں نے تہزیب سے پوچھا ہوئی تھی تہزیب نے جواب دیا اس بار اس کا رویہ خاصہ مسالت آمیس تھا لیکن تمہاری ہدایت میرے پیش نظر تھی کہ فیل حال اسے الجاک رکھا جائے اس لئے میں نے اسے ٹال دیا وہ کیا کہہ رہی تھی مائیکرو فلمیں حاصل کرنے کے لئے بہتاب تھی اور اس کے لئے مو مانگی رکم دینے کو بھی تیار تھی رکم کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی اس نے مجھ پر ہی چھوڑ دیا ابھی اسے کچھ تیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے ایک آدھ روز کے لئے الجائے رکھو پھر جب میں تم سے کہوں اس وقت اس سے کچھ تیہ کرنا تمہارا پروگرام کیا ہے تہزیب نے مجھے غور سے دیکھتے کہ وہ پوچھا کران کلپ مادام کلارا کی سرپرستی میں چل رہا ہے اگرچہ یہ ان کا سائٹ بزنس ہے مگر ان کے لئے ایک آٹھ بھی فراہم کرتا ہے وہاں کام کرنے والا ہر فرد تو ایگلز سے متعلق نہیں ہو سکتا لیکن ایگلز کے لوگ بھی وہاں ہوں گے ضرور فاکس ٹریٹ کی حد تک تو مجھے یقین ہے کہ وہ اگر ایگلز کا نہیں تو مادام کلارا کا آدمی ضرور ہے ایسی منظم تنظیموں کو باستلاحیت مجرموں کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ فاکس ٹریٹ مجھے طرح دینے پر مجبور ہو گیا کران کلاب میں ملازمت دینے کی حد تک وہ بائختیار تھا اور اس نے مجھے اس کی پیش کش بھی کر دی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا اس سے اگلا مرحلہ یہی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ایگلز کے لئے کام لیا جائے بگر شاید فاکس ٹریٹ اس حد تک بائختیار نہیں ہے کہ اس بارے میں خود کوئی فیصلہ کر سکے اس لئے اس نے سوچا ہوگا کہ میرا معاملہ آگے بڑھا دے وہاں سے جو فیصلہ بھی ہوگا اس پر ع عمل کیا جائے گا رات کے اس پہر شاید اس نے مادام کلارا سے رابطہ قائم کرنے کی ہمت نہ کی ہو لیکن مجھے امید ہے کہ آج شام تک کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلائے گا اگر تمہیں ملازمت کی اتنی ہی ضرورت تھی تو مجھ سے کہا ہوتا میں تمہارے لیے کسی امدہ سے ملازمت کا بندوبست کر دیتا بار نے کہا تم نے پھر بے تکی ہانک نہ شروع کی تہزیب نے اسے جڑکا پھر مجھ سے بولی اگر تم نے ایگلز میں جگہ حاصل کر بھی لی تو اس سے کوئی فوری فائدہ تو نہیں اٹھا سکو گے یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا میں نے کہا میں صرف اسی توقع پر یہ سب کچھ کر رہا ہوں کہ مجھے ایگلز میں جگہ مل جائے ممکن ہے مادام کلارا اس کے برخلاف فیصلہ کرے یہ بھی ممکن ہے کہ میں کوئی اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں ایگلز کے مقابلے پر فالکن قائم کی گئی تھی لیکن ابھی تک اس نے کسی نمائع کار کردگی کا مظاہرہ نہیں کیا تہزیب بولی یہ بات رینہ سال سالومن کہہ رہی ہے یا تہزیب مالکم ایکس میں نے سوال کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے حقیقت تو بہرحال اٹل رہے گی یا تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئے ہو جو کہتے ہیں یہ مت دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے تم غلط سمجھی دو دن میں ہم نے جو کچھ کیا وہ مادام کلارا کے لیے بہت ہے تم اگر خود کو رینہ سالومن فرض کر لو تو تم نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں لیکن بحیثیت تہزیب مالکم ایکس تمہیں اپنی کارکردگی پر ادم اتمنان کا اظہار کرنے کا اختیار ہے ظاہر ہے میں تو اپنے ہی انداز میں سوچوں گی تہزیب نے کہا میں کوئی رینہ سالومن تو ہو نہیں یہی تمہاری غلطی ہے جب تم رینہ سالومن کی حیثیت سے سامنے آئی ہو تو تمہیں ایسا ہی انداز فکر بھی اپنانا ہوگا اگر واقعی کوئی رینہ سالومن ہوتی تو کس انداز میں سوچتی اتنی بڑی تنظیم کے مقابلے پر صرف ٹک جانا ہی اس کے لیے بہت ہوتا اور ذرا خود کو تو مادام کلارا کی جگہ رکھ کر سوچو وہ اس زام میں مبتلا ہے کہ شیگرائی کی بڑی سے بڑی مجرم تنظیم اس کا کچھ نہیں بگار سکتی اس لیے کہ وہ ایک بین القوامی دہشتگرد تنظیم کی نمائندہ ہے اور یہاں اس کی جڑیں بہت گیاری ہیں اسے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے مقابلے میں تہزیب مالکم ایکس ہے تو بھی وہ ذہنی طور پر مطمئن ہو جائے گی اس کے مقابلے پر ایک ایسی شخصیت ہے جو اسے ٹکر لے سکتی ہے لیکن اب تو وہ ا آخر ایک گمنام عورت اسے ذک پر ذک دیے چلی جا رہی ہے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہماری کارکردگی بہت امدہ رہی ہے لہٰذا مطمئن ہو جانا چاہیے تہزیب نے کہا سمجھنے کی کوشش کرو ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ صبر و استقامت کا متقاضی ہے اگر ہم نے برقس طریقہ اختیار کیا یعنی اگر ہم اپنی اصل حیثیت میں کھل کر مادام کلارا کے مقابلے پر آئے تو ہمیں اس سے برائے راست مقابلہ کرنا پڑے گا اس سے ہماری رفتار تو تیز ہو جائے گی لیکن ساتھ ہی خطرات بھی بڑھ جائیں گے ممکن ہے ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑے کیا تم یہ گوارہ کر لوگی ہمارا مطمئن نظر تو یہ ہے کہ خود کم سے کم نقصان اٹھا کر دشمن کو زیادہ زیادہ نقصان سے دوچار کیا جائے ٹھیک ہے لی تہزیب نے ہنس کر کہا ویسے بھی تم ہی انچارج ہو ہمیں تمہاری بات ماننی پڑے گی جب تک میں ہوتل میں فلورا کے ساتھ موقیم ہوں کوئی ا ایک فرد میری نگرانی کرتا رہے میں نے کہا لیکن میرا تاقب کرنے کی کوشش نہ کرے جو کچھ بھی ہوگا اس سے میں خود ہی نمٹوں گا کیونکہ اس موقع پر میں معمولی سا خطرہ بھی نہیں مول لینا چاہتا ٹھیک دو بجے میں ہوتل واپس پہنچ گیا فلورا کمرے میں موجود تھی وہ وی سی آر پر کوئی انگریزی فلم دیکھ رہی تھی مجھے دیکھ کر اس نے ٹی وی بند کر دیا باز کا فون آیا تھا فلورا نے مجھ سے کہا وہ ناراض ہو رہا تھا کہ تم اسے بتائے بغیر ہوتل چھوڑ کر کیوں گئے اس لیے میں کسی اور کے لیے کام کرنے سے گریز کرتا ہوں اس سے اجازت لینے کی مجھے کیا ضرورت ہے کیا میں اس کا ملازم ہوں میں نے بڑے خراب لہجے میں کہا اپنی خیر مناؤ ایڈی تم باز سے واقف نہیں ہو وہ بہت خطرناک آدمی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھو میں بھی کم خطرناک نہیں ہوں میں نے سنجیدگی سے کہا وہ دوسروں کے بل پر اکڑتا ہے جبکہ میں صرف اپنی قوت بازو پر بروسہ کرتا ہ میں ایسے لوگوں سے کیوں ڈروں جو دوسروں کے محتاج ہیں تمہارے جانے کے بعد سے اب تک میں تمہارے بارے میں سوچتی رہی ہوں اور اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ تم میں کچھ صلاحیتیں ہیں تو ضرور مگر جتنی تم میں صلاحیتیں ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ تمہارا دماغ خراب ہے معلوم نہیں کیوں اکثر لوگ میرے بارے میں یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں میں نے افسردہ لہجے میں کہا میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے میں ہمیشہ گری اپنے کام سے کام رکھتا ہوں بس مجھے ملازمت کرنا پسند نہیں ہے جب میں کسی کی ملازمت کرنے سے انکار کرتا ہوں تو اس کی انعا کو ٹھیس کیوں پہنچتی ہے ہر شخص کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے مجھے یہ آزادی کیوں میسر نہیں ہے میں تمہارے باس کے پاس ملازمت کی درخواست لے کر تو نہیں گیا تھا میں نے اس کی خوشامت تو نہیں کی تھی کہ وہ مجھے ملازم رکھ لے یہ تو اس کی اپنی خواہش ہے آخر وہ اپنی خوشی پوری کرنے کے لیے میری آزادی کیوں سلب کرنا چاہتا ہے مجھے تم سے ہمدردی ہے ایڈی فلورا نے نرم لہجے میں کہا میں تمہارا یہ حسان کبھی نہیں بھول سکتی کہ تم نے میری خاطر خود کو خطرے میں ڈال دیا تھا اور ٹونی اور ایڈگر سے میری جان بچائی تھی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ فاکس ٹریٹ نے اپنی پوری زندگی میں کسی اور کے ساتھ اتنا نرم رویہ اختیار نہیں کیا ہوگا جتنا تمہارے ساتھ کیا ہے میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہوا تم نہیں سمج جو گی اس لیے کہ تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جس سے تم ایڈم ڈی فلو کی صلاحیتوں کو دیکھ سکو فاکس ٹریٹ نے میری صلاحیتوں کو بانپ لیا تھا وہ ایک بڑا کلب چلا رہا ہے اس کے ملازمین کی تعداد سینکڑوں میں تو ضرور ہوگی وہ خود بے حد دولت مند بھی ہے ایسے لوگوں میں ایک قسم کیا نہ ہوتی ہے انہیں دوسروں کو زیر کر کے عجیب قسم کی تسکین ملتی ہے خاص طور پر اس صورت میں کہ زیر کیا جانے والا شخص ان سے زیادہ بات صلاحیت بھی ہو اس مقصد کے لیے یہ لوگ قربانیا پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے فاکس ٹریٹ چاہتا تو میرے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا تھا مگر اس نے خود پر قابو پایا تاکہ مجھے پوری طرح اپنے تابع کر سکے اب بتاؤ میں کیا کروں تمہاری باتیں دل کو لگتی ہیں لیکن یہ بھی تو سوچو کہ دریاء میں رہ کے مگر مچ سے بیر رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا اس طرح اپنا ہی نقصان ہوتا ہے میں نے فلورا کو غور سے دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ فاکس ٹریٹ نے تمہیں بھی ہدایت دے دی ہے کہ مجھے ہموار کرنے کی کوشش کرو ایسی کوئی بات نہیں ہے فلورا نے نفی میں سر ہلایا اگر تم غور کرو تو اپنے اس خیال کو خود ہی غلط قرار دے دوگے میں اس کی ایک ادنا سی کارکن ہوں مجھ سے اس قسم کی درخواست کر کے وہ اپنی توہین کا مرتقب نہیں ہو سکتا تم نے اچانک ہی اکل مندوں کیسی گفتگو شروع کر دی میں نے کہا اور فلورا ہنسنے لگی اسے صحبت کا اثر کہتے ہیں وہ ہنستے ہوئے بولی صبح تک میں کیسی بے تکی ب رہا گئی تم میری باتوں کا پورا تو نہیں مانے کونسی باتوں کا میں نے انجان بنتے ہوئے کہا حالانکہ میں خوب سمجھ رہا تھا کہ اس کا اشارہ کن باتوں کی طرف ہے میں کہہ رہی تھی نہ کہ تم کسی بڑے چکر میں ہو اور کسی خاص مقصد کے تحت مجھ سے قریب ہو رہے ہو اوہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے کہہ کہہ لگایا تم چاہو تو میری طرف سے اب بھی تمہیں اجازت ہے کچھ ہی کیوں نہ سمجھو اس سے میری صحت پر کیا اثر پڑے گا تمہاری دل آزاری تو ضرور ہوئی ہوگ میں نے تم پر شک و شبے کا اظہار بھی کیا تھا حالانکہ میں نے بعد میں غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ تمام جرائم پیشہ لوگ تمہاری ہی طرح پر اسرار ہوتے ہیں جرائم پیشہ کہنے پر تم برا تو نہیں مانیں میں نے حقیقت کو قبول کرنا سیکھا ہے حقیقت سے نگاہیں چرا کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا آدمی خود کو ہی دھوکہ دیتا ہے میں جرائم پیشہ ہوں لہٰذا اپنے لیے اس لفظ کے استعمال پر برا بھی نہیں مان سکتا شکریہ فلورا نے کہا تمہاری بہتری کے لیے میں تمہیں یہی مشورہ دے سکتی ہوں کہ فاکس ٹریٹ سے زرم اور دبانہ انداز میں بات کیا کرو وہ اپنے ماتہتوں کے حق میں عام حالات میں برا آدمی نہیں ہے تم شاید یقین نہ کرو لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ کسی بھی اعتبار سے مجھ سے بڑا آدمی نہیں ہو سکتا میں نے کبھی خود کو مرکوز کرنے کی کوشش نہیں کی میرا انتشاری میری خامی ہے